اسلام علیکم پرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹاک ہے امید ہے کہ آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے ہائی ریزی ہوں گے تو یہ میں نے آپ سے کافی ٹائم ہو گیا ہے کنیکٹیڈ نہیں تھی کچھ وجہ تھی ایسی مجیبوری تھی میرے بیٹی کی وجہ سے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو میں نے سوچا کہ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنے بچوں کی ذکرہ بہت زید کر رہی تھی بچے اتنا تنگ کرتے ہیں اب چھوٹیاں ہی ہوئی ہیں سمبر وکیشن کی وجہ سے بچے ذکرہ کرتے ہیں مجھے پارک جانا ہے تو ہمارے در اس ایریا میں ایک ہے پارک لیکن ہم نکلے اسی طرف تھے تو سوچا کہ چلو تھوڑا سا ہم دور چلتے ہیں دے بجرحان سائٹ پہ ایک حبیب چوک نیو پارک بنائے تو ہاں ہم جا رہے تھے اچھا بنائے ابھی نیو ہے ملہب لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا ایک اور بلوگ میں میں ویڈیو شیئر کرتک ہوں تب وہ بن رہا تھا لیکن اب تھوڑا سا اس میں کوئی چینجنگ مغیرہ آ چکی ہیں تو فائنلی ہم پہنچ چکے تھے ہم پارک میں پہنچ چکے تھے یہ اس کا منگیٹ تھا ابھی ہم پارکنگ کریں گے ہم پر رکیں گے گاڑی تو ہم نے سوچا کہ گاڑی اندر کسی جگہ کوئی پارکنگ ڈونتے ہیں لیکن ہمیں اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی تھی سب جگہ پہ آنا جانا لوگوں کا تھا تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ہم گاڑی پار کر سکیں تو پھر ہمیں واپس ہی پارکنگ ایریا میں آنا پڑا تھا گاڑی ہمیں گھڑی کرنے کے لیے تو میرے حزبن مجھ یہاں پر اطار کر چلے گئے تھے کہ آپ بچوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوں تو وہ گاڑیوں دپار کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ میں بچوں کو دکھا رہی تھی برڈز تھی لف برڈز تو یہ بیٹا دیکھا میرا بہت خوش ہوتا ہے اور ذکرہ اکثر کہتی ہوتی ہے کہ ماما ہمارے گھر میں کیوں کوئی پیٹ نہیں ہے نہ ہم نے کوئی کیٹی رکھی بھی ہے نہ ہماری گھر میں پیٹ رہت ہے تو اسے بہت آتا شوق ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو یہاں پہ ہم کھڑی ہوں کے پاس ان کو دیکھ رہتے ہیں اور بیٹ کر رہے تھے کہ بابا آئے ہوں ہم پر جاگے نیکسٹ آئں گے جائیں یہ اچھا ہے کہ بچوں کا بہت خوش ہوتا ہے اور ہم بھی جو گریلو ہاؤس پائبز ہوتی ہیں ہمارا بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جاتی ہے مائنڈ خوش ہوتا ہے باہر تھوڑا سا گھوم کے تو یہ مارکی تھا شادی حال تھا یہاں پہ اندر سے میں نے دیکھا ہوا تو نہیں لیکن باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہاں پہ میرے حزبنڈ اپنے فرنڈ کا ولیمہ بھی کھایا تھا تو کہہ رہے تھے اندر سے بھی کافی اچھا ہونا ہوئے تو اس کی بھی کافی تعریف سنی یہ اندر ابھی تک میں گئی نہیں ہوں وہاں پہ وہ شام کا ٹائم تھا اچھا تھا تھنڈا تھا موسم بھی کافی اچھا تھا تو ہم نے سوچا چلیں ہو آتے ہیں ہم بھی بچے بھی خوش ہو جائے گی یہ جی جائنسول بناوا ہے اتنا بڑا تھا یہاں پہ اس طرح کہ انہوں نے یہاں پہ انیمالز بنائے ہوئے ہیں چلیں ہم چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتی ہو یہاں پہ کچھ سفنگز ہیں جھولے رائٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی ہیں تو یہاں پہ آگے ہم گئے تھے یہ چل نہیں رہا تھا اتنا تنگ کر رہا تھا یہ مجھے کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اس پر جیسے یہ مجھے کافی زیادہ تنگ بھی کرتا ہے یہ ہے بھی چھوٹا تو بالکل تنگ کرتا ہے بہت زیادہ کہہ رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے جو آنا چلو میں خود سے نہیں چلوں گا دیکھیں چل بھی رہا ہے میرے ساتھ بابا نے اس کو بولے بھی آو میرے ساتھ لیکن بہن بھی آگے جا رہی ہے لیکن نہیں اس نے ماما کے ساتھ ہی جانا تھا یہ ذکرہ آگی تھی یہاں پہ جمپنگ آئریا اس کو اتنا اچھا لگتا ہے جہاں بھی جاتی ہے میں جمپ کرنا ہے گھر میں بھی بیٹ پہ یہ چلانگیں لگاتی رہتی ہے اس کو میں نے بولا تھا کہ جمپ نہ کیا کرو بیٹ کے اوپر چرپائے کے اوپر بھی جمپ نہیں کرتے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں پھارک ویر آئریا میں جاتے ہیں وہاں پہ جمپ کیا کرو تو یہاں پہ یہاں پہ جا کے یہ اس نے ڈرنا شروع کر دیا آگے جا ہی نہیں رہی تھی تو یہ ڈرپوک سے بس یہاں باہر بیٹھی دیکھا اور بھر بار آگے یہاں بیٹ پہ شروع کر دی یہ ہمارے پاس ہی تھا یہاں پہ کافی سالہ شور ہو رہا تھا اس جولا یہ چل رہا تھا تو مجھے بسے ڈر لگتا ہے میں کبھی ڈرائٹ پہ بیٹھی نہیں ہوں پہلے بیٹھا کرتی لیکن اب نہیں بیٹھ سکتی بس بچوں کو بھومانے کے لیے فریش کرنے کے لیے درستہ ٹیم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو ان کی دادوں گاڑی میں ویٹ کر رہی تھی تو ہمیں یہ تھا کہ ہم جلدی کر جانے چلے بچے فریش ہو گئے انہوں نے سلائٹ وگرہ بیوز کی تھی تو پھر کھانے کا ٹائم آگیا تھا یہ اس نے اسکریم کھانی تھی جہاں پہ باہر کچھ جائے اور یہ کچھ کھائی نہیں ہوئی نہیں سکتا پھر اسکریم کھانی تھی ساتھ اس نے ہم نے فریش لیے تھے یہ باہر کا کھانا تو میں نے چاٹ لیا تھا بعد تھوڑی دیر ہم نے کھایا اور پھر ہم نکل گئے تھے دل تھا گول گپے کھانے کا بٹ دیر کافی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں جو ہمیں اویلی بیل ہے جلدی سے ہم کھاتے ہیں تو چلتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے چاٹ دی بڑے اور چنا چاٹ لموسا چاٹ وغیرہ تھا چپس بھی تھی یہ بھی فریش ہم کھائیں گے کیچپ کے ساتھ چک کھا رہے تھے بچے بھی کھا رہے تھے وہ مزیان تو کچھ بھی نہیں لے رہا تھا بس اس نے صرف ایک ہی رونہ پکڑا ہوا تھا اور زکرہ اسکریم بھی ہے زکرہ نے اپنی پسند کے اسکریم لی ہے اور ہم نے کھانا کھایا اور بل پے کیا پھر ہمیں جانا تھا گھر اور موسم بھی بناوا تھا بارش کا اچھکر موسم بہتا بارش کا بناوا تھا اور بارش ٹارٹ ہونے والی تھی دیر بھی کافی ہو گی تھی اور ہمیں گھر جانا تھا تو ہم نے جو کچھ چاٹ وغیرہ لیا تھا کھایا اور پھر ہم گھر کے لیے نکل پڑے تھے تو پھر دیکھنے گا گھر بھی کافی ہو چکی تھی اور یہ تھا واپسی کا ٹائم آئے ہم کس ٹائم تھے اور جہاں ہم کس ٹائم پہ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ ہمیں ڈر گئی تھا کہ رستے میں بارش شروع ہو جائے گی تو گھر بھی ہم نے دور جانا تھا تو ہم پھر گھر کے لیے نکل پڑے تھے ساتھ میں ہلکی ہلکی جیسی ہم گاڑی میں پہنچتے ہیں ہلکی ہلکی سے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہاں سے ہم نے کچھ انگوہ چیزیں لینی تھی تو گاڑی روکی ہوئی تھی ہسپنٹ میرے گئے تھے وہاں پہ ہم نے کچھ چاہیا تھا وہ پھر لے کے آئے تھے تو فائنلی ہم پہ گھر پہنچ چکے تھے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا بہت سارا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جلدی ہی ہوں گی اور اپنے بیٹے کی ویڈیو شیئر ضرور کروں گے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اپنا بہت سارا حیار رکھے گا اللہ حافظ